وڈی مہربانی میڈم وقت بے تیزی ساں ڈوڑن دوانے تھو ایساں پانجے معزز جے کے مقررین آہین مبسر آہین انہوں کے اگواتی گزارش کئی ہوئی تو آہاں جہن بے کتاب تے جہن بے موضوع تے گلہ ہے جن کے ایساں ایوارڈ دنان پنجن منٹن جے اندر آہاں سہیڑ ہو تاکہ ایساں وری بے ان پانجے آلمان کے بے بدی سگو ہوں تو یہ ان گزارش ساں مہانے مہترم ڈاکٹر الطاف حسین جوکیو صاحب جو کتاب آہے عربی سندھی اکھرہ جو ابھیاس انہوں تے تفسروں پیش کرن لائے اساں جے ڈاڑے برجستے نوجوان دوست کھاہوڑی دوست جہن ڈاکٹر محبت بلڑے جے لسانیات جہوالے ساں کے الکمتے تازو پی ایس ڈی جو مکالو بے لکھی چھڑیوا ہے اے انہوں کے امیدات جلد ڈگری ملن دی مہترم دین محمد کلوڑو صاحب توجہاں آئیں ڈاکٹر الطاف حسین جوکیو صاحب جہنے کتاب عربی سندھی اکھرہ جو ابھیاس تے مختصر پانجی رائے جہن دین محمد کلوڑو صاحب پروگرام میں شریک سبینی دوستان کے سلام اے انہوں نے میلن میں ان پروگرام میں شریک کون تھی دو ہے ہوں کوشش کرے بھجیویں دو ہے یا پری بھجن دو ہے پر اے انہوں نے میرے ڈاکٹر جوکی صاحب انہوں نے سامنے جو محبت آئے وارو رشتو آئے انہوں نے کرے ہوں انہوں نے محبت میں چکی جی آئے ہوئے ہیں ہوں کوشش کرے تفسرے کے مختصر کہوا ہے یہ تفسرہ ہے کتاب عربی سندھی اکھر جو ابھیاس تے ہکڑی نظر یہ تحقیق سندھی بولیا جے خاموش اسکالر ڈاکٹر الطاف جوکھے جی پی ایس ڈی جو حصو رہی لیکن بعد میں کھے صورت خطیہ جی ترجیحی صورتن تے محدود رکھے ہوئے ہو یہ تحقیق جرے کتابی صورت میں آنے اڑھن آگسٹ بہہزار سو رہن تے سندھی لینگویج اتھارٹیہ میں شایہ کرنے لائے پیش کے ہوئی تا انہ کے سندھی جے جگہ مشہور لسانیات جے عالم ڈاکٹر غلام علی علی علانہ صاحب داں ماہرانی رائے لائے موکلے ہوئے ہو ڈاکٹر علانہ صاحب انہ بابت ہی ہیں لکھو یہ حقیقت میں ڈاکٹر جوکھے جی پی ایس ڈی لائے تیار کے لتیسز جو چھپائے کھاں رہ جی ویل وہ حصو آئے جو کو فنے کھتا تیجی روشنیہ میں لکھلا ہے این ہن حصے جی شایہ کرنے جی تمام گھڑی ضرورت آئے چھاکانت مو سمیت سندھ جا اکثر استاد عدیب موکک فنے کھتا تیجے اصولاً کھاں بلکل ان جانا ہے ڈاکٹر جوکھے صاحب جو ہی کتاب جدید لسانیاتے اصولاً موجب کن فنی استلاحان جے لحاظ خان متضاد گالہن تیب مجتمل آئے پر جیئیں تا فنے خطاتی جے لحاظ خان سندھی بولیے میں لکھل ہی پہروں ہی کتاب آئے انہیں یکرے ہی کتاب ضرور شایع کہو جے تجیئیں فنے خطاتی توڑے جدید لسانیات جا جانوں ہنہ کتاب میں شامل مواد جے بارے میں آئیدہ پانچی کا رائے ڈائی سگل ہی حوال ہو ڈاکٹر علانہ صاحب جو ڈاکٹر علانہ صاحب جو ایڈی مصبت رائے اچھانا باوجود انویں اپریل بہہزار اڈھان تھے ڈاکٹر جوکھے صاحب کے مصبت واپس کہو جے کو بعد میں چار جون بہہزار ایکی ہی تھے میم جیم پبلیکیشن مہراب پرما شایع تھے کتاب جی اہمیت کے سمجھندے انجمن ترکی پسند مصنفین پاکستان انہ کے لسانیات میں پہروں نمبر دنوں اے ایوارڈ سا نوازو ساگیو کتاب سندھی لنگو اتھارٹی جی انتظامیہ جی تبدیلی سا لسانیات میں پہروں انعام حاصل کرے گر تو ایک واپس کے لکتاب کے انعام سا نوازنما اتھارٹی جی موجود انتظامیہ جی وچتھرے رہنے آئیں معاملن کے میرٹ جے بنیادت پرکھڑا جو ادازو کرے سکجے تو انہ لائے موجود انتظامیہ جی آؤں سلام پیش کرے ہیں تو یہ تحقیقہ بنیادی طورت سندھی باران کتاب جے اکھرن جی صورت میں جانا ہے لچکن تے آئے فاضل محقق تمام بارک بینیسا معاملے جو ابھیاس کرے اکھرن جی صورتن جے دائرن جو متعلق کئے ہو اے انہ جا دائرہ متعلق کرے اکھرن جوں صورتوں لنیوں نرگو صورتوں بلکہ اکھرن جو تیداد پر جانا ہے ہو تا جین کمپیوٹنگ جے فونٹن تے نظر سانی تھی سگے خاص طورتیں ویجنی ہے کھان علاوہ وسرگی ہے اے مختفی ہے سا مسئلہ تھندہ یہ جے روپا جو معاملوں تے اہڑو بگڑی جی واہ ہے جو ہانے لکھنڈرن اے کمپوزرن کے سمجھانے بے دکھو تھی پہوا ہے یہی سبب آہن جو بروقت تحقیق کے پوئیتے نہ دکھے جے بی سورت میں کافی معاملہ آسان جے ہتھنما نکری تھا جن اے جے کرے ہتھنما نکری ویداد پورنان کے سنبھالوں لکھوں گا کرنٹ ایشوز تے قیل تحقیق اے عدبی تحقیق میں یہ ہوئی خاص فرق ہوں دو آہے تا تحقیق پرانی تھی ویں دیا ہے لیکن عدبی تخلیق پرانی نہ تھی تھے انہوں نے لائے سندھی بولیا جے گھنگھرن کے ہتھ عدب جابدی عرض کجے تھو تا تحقیقی معاملن کے بروقت عوامی سطح تے آنن اللہ کوشوں وٹھن گھر جن لسانیات موجب مو کافی آلمان استاد ان کے لٹھویں پڑیو آہے تو ہو آواز اے اکر میں فرق رکھی نہ سکنا آہن رسم الخط اے اللف بے میں فرق رکھی نہ سکنا آہن سورت خطی جے مراد واضح نہ کرے سکنا آہن ایڑے ماہول میں صرف اکھر جے دائرے اندر کتاب لکھن ستت موقع جے محنت کے سلام آہے ڈاکٹر جوکے صاحب جی یہ تحقیق ستن باب میں ورہل آہے ہر ایک باب اس نے بولیا جے اکھرن بابت موتن جی مالہ بلکہ موتن جی کھان آہے ہنہ کتاب اندر جیترو گہرہیے میں لہبو اوترائی قیمتی ہیں سونا موتی حاصلتینا پیروں باب اکھریں حرف جی مانا مفہم اے تکاب لکھ زاہر کرے تو بابو بیو متصل اے منفصل اکھرن جی صورت ان اے انہ جے دائرن کے تحویل میں وٹھے تو بابو چیوں اکھرن جے کارج اے ان جی خاصیت ان کے نروار کرے تو بابو چوتھوں سندھی آئیوٹا رسم الخط سورت خطی میں کم آندر نشانن اے رابن سمیت بھی ہے کہ جی نشانن تے روشنی وی جے دو بابو پنجو لفظن جی صورت ان یعنی اگیاڑن اے پچھاڑن سمیت اے مخفف وغیرہ بابت لکھی ہوئے واہے چون باب اکھرن جی لفظی اچار جی عدبی کارج اے لفظی راند جی استعمال بابت آہے آکھری یعنی ستے باب میں لوک آکھان جی زریعے اکھرن اے رابن اے نشانن جو جائزوورت ہوئے واہے حقیقت ہمیں انتہ کی کہاں اگ سندھی پرائیمر میں ہر اکھر جو چار سورتو یا بیحکو وضائے کا اعلی ہوئے پر اکتے ہلی پرائیمر میں چار سورتو سداری ہوئے ہیں انہا ایشواتے ڈاکٹر علتاو جوکے سارا جوکو کم کئو سندھی کرکولم جی صوبہ جائزے کمیٹیے جی میمبر ہونا ناتے کافی سٹھا مشورہ بے دینا ہیں اکھرن جی سورتن جا دائرہ بے کدھی دینا انہا جائزے کمیٹیے میں ڈاکٹر غلام علی علی علانہ بے ہو آئے بیاب ہوا نیٹ انہے کمیٹیے بہہزار بھی ہمیں سندھی پرائیمر میں اکھرن جی سورتن جی تصحیح کئی وہ کریڈڈ ڈاکٹر جوکے صاحب داو جی تو سندھی بولی جی الف بے اکھرن جو چار سورتن چند ہوں کہ اکھر ایڈا آئین جن جو صرف بس سورتن ممکن آئین جنہیں دے چند سورتن وارو بے اکھر آئے واقی ہا جے اکھر آئین انہما جنندڑ بن اکھرن جے روپن جی الگ وضاحت کئی لائے ہن کتاب میں اکھر جو چار سورتن ہن ترہ وضاحت کئی لائے آم مختصرن بودھائیں تو اکھرن جی سالم سورت اکھر جی ابتدائی سورت اکھر جی وچی سورت اکھر جی آخری سورت ڈاکٹر جو کہ صاحب اکھرن کے بین گروہن میں رکھیو آئے ہک متصل بیو منفصل متصل جو مطلب آئے اکھر جے اگیاں اکھرن جے پچھاں گندھ ملائے سکچن این بیو منفصل متصل جو مطلب آئے اکھر جے اگیاں یا پچھاں کو گندھ نہ ملائے سکچن سندھی الف بے میں کل بارہ اکھر یعنی الف دال دال ڈال 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 رے ڈے زے واو الف حمزو کل بارہ اکھر تھن تھا یہ جے کہیں یہ تھن تھا منفصل یعنی انہیں جے اگیاں اگیاں پچھاں کے بے گندھ نتا ملائے سکچن انہیں کتابہ ذریعے ڈاکٹر جوکھے صاحب یوں بے واضح کرن جی کوشش کے یاد بولیے میں آوازیں اکھر ہے کبیدہ لازم ملزومت آئین لیکن انہیں جو دائروں الگ الگ آئے کہیں لفظ میں انہیں جی گھنپ بے نرالی بیے تھی جی ہیں لفظ بھت میں اکھرت بے آئین پر آواز چار تھن تھا لفظ شیعہ میں اکھرت پنج آئین پر آواز چار تھن تھا بولی انسانی سماجی پیداوارا ہے بولی بھی اسا انسان نوانگر جاندارا ہے بولی بھی سروائیو ہے جی آپے جے مرہ علمہ گزرے تھی بولی ہے جو بپہ جو خانتان ہے بار بچہ تھن تھا لفظ اسا انسان نوانگر پہ جی حیت ہے رچنا میں تقدس حرمت ہے ناموس رکھن تھا لفظاں جی عزت ہے حرمت رکھن اسا گالائیں درن تے فرض ہے انہیں لائے کہیں لفظاں ترمتے کم کرن اے انہاں کی عزت ہے مانڈین اساں تے فرض ہے تو ہنہ تفسری جے توسل سامان نو جوان تب کے ماں بے ایڈی امید رکھا تو جیئے ڈاکٹر جوخے صاحب ہک لفظاں یعنی ترم جو ہک اہا تو بنائے انہاں کی واضح کرن جی کوشش کئیا ہے یہ بیاب اسکالر کم کرن اے پہنجی بولیے کے ودھائن وی جائن ڈاکٹر جوخے ہیں انہاں جے کم بابا دھکیڑی آخری جال چوندوس کم فرد لائے چیلنج بن جے ایو اہم نائے پر فرد کم لائے چیلنج بن جے ایو اہم آئے چوتک آلتنے بن بھی جنہ فرد کھاں کم چھرکی وجہیں ڈاکٹر آلتاب جوخے صاحب خیب مو لسانیات علمی کمن میں انہاں فردن جے تناظرم میں لٹھوا ہے جن کھاں کم چھرکن دوا ہے انہاں عالم ماں اندر وقت اللہ بہتر امیدو رکھے سکی جن تھیوں آوان سب اندیو علی مہربانی مہربانی دین مہند کلوڑا صاحب آئے ہانے آؤں گزارش کندس سندھی بولی جنالے وارے عدیب سندھی عدبی سنگت جے مرکزی سیکیٹری جنرل سائن تاج جوئے صاحب جن کے جے کے سائن ڈاکٹر غلام علی اللہنہ صاحب جن جے کتاب سندھی لسانیات تحقیقییں تنقیدی ابھیاستے پانجو مختصر تفسر روکندہ مہترم تاج جوئے صاحب مہربانی سائن سائن کازی خادم بددلی سندھی آئیں بیاں دوستو سندھی بولی ہے میں جیگہ نے سانیاتیں بولی ہے جا ماہر ایڈی سندھا سو تو نالا سانجاد ہو انداز جن میں مرزا کلیج بے گئے بھیرو ملکان پو ڈاکٹر نبی بش خان بلوچ لیلہ رام رچندانی ڈاکٹر مولی درجیٹلے ڈاکٹر لچمن خوب چندانی ڈاکٹر غلام علی علانہ ڈاکٹر عبدالکاریم سندھیلو ڈاکٹر پرشو گدوانی سراج میمن پروفیسر علی نواز جتوی ڈاکٹر چندر لاسوانی پوپٹی ہرانداندانی ڈاکٹر روی ٹیک چندانی پروفیسر امار چند ڈاکٹر فامیدہ حسین ڈاکٹر کاسم مکیو ڈاکٹر ہدایت پرین ڈاکٹر کنیالا لکھوانی ڈاکٹر سندری پرچانی ڈاکٹر بھبت بلو ڈاکٹر یشود رواد بانی ڈاکٹر آفتا ببلو ڈاکٹر علتاف جوکیو ڈاکٹر شازیہ پتافیو وغیرہ گنایسک جندہات پر انہاں آلمان اے عدیبن ڈاکٹر کتابان دیں لکھاندہ پر ڈاکٹر غلام علیہ نام ڈاکٹر لسان کی مائر آئی بولیے جو جانو ہے جہن جہاں درجن کھن کتاب سندھی انگریزی میں چھپیان جن میں سندھی صورت خطی سندھی سوتیات سندھی بولیے جو بنبنیات سندھی بولیے جی دسانی جیاغرافی سندھی بولیے جو ابیاس دی اوریجن آف اوریجن گروت آف سندھی لینگویج سندھی بولیے جی ارتکا سندھی لینگویج ان لیٹریچر ایٹا گلانس سندھی بولیے جو تشریح گرامر قومی عالمی تناظروں میں سندھی بولیے جی حیثیت ایولویشن آف سندھی لینگویج ترجمو سندھی لسانی نیسانیہ تحقیق تنکیدی ابیاس آوائلی کتاب انخصوا پویا سندس کتاب گھٹ میں گھٹ چار سو پنچ سو سفن تھے مشتملن علانہ صاحب جو ہی جو کو سندھی بولی ان لسانیہ جو کتاب ہے انہاں حوالے سان خیس موجودہ دورہ جو وڑے میں وڑو جدید محقق سرنہ میں کو ودھانت ہی دو سندھی لسانیہ تحقیق تنکیدی ابیاس کتاب ڈاکٹر علانہ صاحب پانچہ زندگی میں تیار کرے لینگویج اتھاڑی اکھے دنوں جن جی چھپائی ڈاکٹر محمد علی مان جی ہے جو وقت میں تھی آئی جینتے انہاں موجودہ چیئرمن جے دورہ میں جنہوں پہ آئے ہی کتاب سندھی لسانیہ بابت ڈاکٹر غلام علی اعلانہ جی مختلف تحقیقی جنرلن رسالن میں چھپیل سورن مضمونن دے آئے مشتمل ہے جیکنہ آئیت کار آئیت آئیں لاب آئیت آئیں ہی کتاب لسانیہ امبولیہ بابت ہی نمی جی کے مکالہ ہیں پوئے لسانیہ دھار دھار پہلوان تے تحقیقیں تنقیدی مطالب پیش کریں نتیجہ کڑی آئے آئیں ڈاکٹر علی اعلانہ جی وڈے میں بڑی خوبی آئے تو ہی نمی پانجے تحقیق کے کدیب حتمی مستند نہ سڑیو آئے پر انہ جی اونائیں انپورائیں انہ تے تنقید جو کھلی دلسان حق دنو آئے انہ حدتہیں جو سندھیا جی درست صورت خطیئیں لفظا جی گڑے ہیں دھار لکھنے جی سلسلے میں جنہیں آؤں اتھارڈی میں ہوں دوست مکھاں برائے وٹھن میں ہر جو محسوس لکھن دو ہی نکتاب جو پیرو مکالوں سندھی آوازا جی کسمن وینجنن کانسوننٹ آئین سورن یعنی واویلز جی سمجھانی با بتا ہے ڈاکٹر صاحب ہی نمکالے میں مختلف عالمان سندھیا میں یعنی حیث ظاہر کرو سندھیا میں یعنی آ ا ا ا ا ا عو انہ انگریزی اربی اردو حرف صحیح ہر فعلت بس کیا سورن گ کانسوننٹ آؤ وابل جو خصوص ببيان کہو چو دھوکڑن آوازن ڈنڈامن چپابن آوازن حلکن آوازن اکھرن جا فرق اچھار سورتوں بڑھ تفصیلی سمجھائیوان ویسرگ اول سرگ اکھرن جی سمجھانی ڈینڈ سنگر اوپ دھائیو آئے انگریزی میں بھی ویسرگائی آواز آئین پر انگریزی ویسرگائی سندھی بولی جی ویسرگائی میں وہاں فرق ہے یعنی انگریزی میں کم اندر ویسرگائی سوتی آئے مثال طور سندھیا جی سوتیاتی نظام موجب پے جو ویسرگ جوڑ پے آئے سندھیا میں سوتیات موجب ویسرگ وینجن آواز آئے دھار سوتی ہے یعنی فونیم جی حیثیت رکن تھا وغیرہ ایوپ دھائیوان جدید لسانیات یا اصولا موجب جے گاف یا پے بے تھے دھے ٹھے ڈے اے کھے مرکب آواز نہ پر مفرد آوازن انہوں نے آوازن میں ہے حرف کیمپ دھار آواز جی نمائندگی نہ تھو کرے دراصل جے اکھر میں ہے سورت ویسرگائی جی موجود گیا جو انہاڑ آئے ساگی ریت منڈل وغیرہ میں بے جے اے گھے وانگر انہوں نے آوازن جی ویسرگائی ظاہر کن تھا ایڈی ریت سوتی ہے یعنی فونیم ساگیان آوازن جو ایک گروہ ڈینیل جونز جوانی فیملی آف ساؤنڈ آئے ہی آواز بولیے میں سبنی ایک گروہ جی آوازن میں فرق دیکھا رہی نہ تھا ہے ساگی وقت ہوئے پانہ میں الہدگی برکن تھا کتاب جو بیو اہم مکالوں سندھی بولیے جا اہم لہجہ انہوں نے جو تعرف ہے ہنہ میں مضمون میں ڈاکٹر صاحب جانا ہوا ہے تو کومن جے ٹھرن میں بولیے جو عمل واسطہ رکھے تو بولیے جو متعلق سقافت جو متعلق میں شامل آئے ہر بولیے نہ فقط سقافت جو جزہ ہے پر وہاں سقافت جو سرگرمن جو بنیادہ ہے سقافت فردہ کے منظم گروہ میں این منظم گروہن کے قوم میں تبدیل کرے تھی سقافت میں جاگرافی حالتوں تاریخ روایتوں نسلن جی ارتگاہ اکیدہ این زبان اچھی و جن تھا ایڈی ریت علانہ صاحب بودھائیو آئے تو علم لسان ہے علم تاریخ ہے کہ بیساں گھروں نہ تو رکھن تھا علم لسان موجودہ دورہ میں سماجی علم جی حیثیت اختیار کرے ہوئے ہیں ہنہ علم عمرانیات سوشل سائنس میں شمار کرے ہوئے ہوئے ہیں ہنہ بودھائیو آئے تو دنیا جو کوموں بولن جے لیا آدھا کام ایڈی ریت ساگی کو میں بولی گالائیں دڑھ مانوں ہکہ جڑو یا ہکہ اندادہ میں گالائیں سکرنان مسال تو اور سندھ میں لارکانہ ہدر آباد تھٹھٹے ہیں تھرہ جاں مانوں ساگی بولی گالائیں باوجود ساگی اندادہ میں یہ آنڈھارہ میں گالائیں سکرنان انہیں مانوں جی گفتارہ میں فرق واضح ہون دو ہے ایڈی ریتو فرق فردن کھا گروہن این گروہن کھا سا جی کو میں تین گالائیں دڑھن جی آدھت بن جیویں دو ہے ایڈے نمونسا ہن چھہن ستن لہجن بجا لہجہ متعرف کرائیں جن میں اترا دی ویچولو لاری تھری لاسی کوہستانی کچھی فراکی مانچ کے وارے ہیں جدگالی جانا آئے ہوئیں انہیں سلسلے میں علانہ صاحب پانجی تحقیق موجب لہجے میں اندر علاقہ شامل کے ہیں پر گروہ گروہ آخر میں رائے لینی اتست سندھی بولی گالائیں دڑھن جی جاتی وار محاورن جی جت کی مہمن کی خوج کی سوٹ کی سومرن منچرن مہانن سنگرد دھندے وار محاورن تے بھر تحقیق کرن خپے انہیں سلسلے میں سندھی لینگوز اتھاڑی کے ایک لی کامیڈی ٹھاڑ جے ایڈی ریت ڈاکٹر علطاف صاحب علانہ صاحب ہن کتاب میں بولی ہے جی گاڑے ٹن حسن آکین رسم الخط جی جوڑ جک رومن سندھی خط جی ضرورت سندھی بولی ہے جی مزاج جی کچھ میں سندھی بولی ہے جی پھلا سندھی بولیوں میں لکھندر کہانے ان میں عبت ایک گرامر سامیہ جی بولی ہے انہیں جی نوی بناوت کھان سوا سندھی بولیوں جو تاریخی فنی جائز ورکو ہے انہیں کھان سوا ذریعہ تعلیم سندھی بولی جی استعمال مادری بولی تعلیم جی اہمیت ہیں داردار تفصیل مضمون شامل کہیں ایک خاص مضمون مرزا کلیش جی بے گا جی سندھی لسانیات یہ ہے کہ اہم اوائلی عالم طورت عارف دنو بہا آخری مضمونہ میں سندھی بولی لسانیات سوتیات گرامر سندھی لغتیں ہنہ وقت تائیں تین لڑکم ہے تحقیق جو تفصیل اجاز ورکو ہے بہرحال ہی کتاب سندھی لسانیات جی شاگر دنلاہ ایک رہنما کتاب آئے ہنہ کتاب ذریعے لسانیات جی شاگر دنلاہ تحقیق جا نوہ رخ پہلو زاویہ پدرہ تھنڈا جنتے ودی تحقیقیں ابھیاز کرے سندھی لسانیات جی علم کے ودی کا جامعہ بنای سکتے